ناکس سیکیورٹی صورتحال یا کچھ اور دو سرکاری افسران تبدیل وزیراعظم عمران خان اور وزیراعالہ عثمان بزدار کا اچانک دورہ ڈی پیو اور ڈپٹی کمیشنر سیالکوٹ پر بھاری پڑ گیا ڈی پیو عبدالغفار قیسرانی اور محمد طاہر بٹو کو عودوں سے ہٹا دیا گیا ایس ایس پی امیر عبداللہ نیازی کو نیا ڈی پیو تینات کر دیا گیا نعرے دعوے سب کھوک لے پی ٹی آئی بھی حکومت میں آ کر کچھ نہ کر سکی پولیس ریفارمز اور دیگر مہگوں میں اسلاحات لانے کے نعرے ہوا ہو گئے سو روز میں دو بار آئی جی پنجاب تبدیل کیا گیا پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں دینے کا معاملہ بھی جون کا توں جنوبی پنجاب صبح کا قیام نیا بلدیاتی نظام لانے کے لیے مصفدہ اسمبلی میں پیش نہ ہو سکا کپتان کی سو روزہ تمدیلی میں مہنگائی کی بھی سینچری پیٹرل آٹا ڈالیں گوشت سب کچھ مہنگا غریب آدمی کو روٹی کے لالے پڑ گئے مہنگائی کے نہ رکنے والے طوفان نے عوام کی چیخیں نکلوا دی نساب کی کتابوں کی کمی کو کیسے پورا کیا جائے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ نے اپنی ہی آؤٹلٹ بنانے کا اعلان کر دیا بورڈ آف گوورنرز اچلاس میں اپنی ہی ورک بوکس تیار کرنے کی منصوری خبر کا اثر لاہور نیوز کے معاملے اٹھانے پر عالی حکام حرکت میں آگئی میک مینٹی کرپشن نے ڈائریکٹوریٹ کے لیے نیا دفتر ڈھونڈ لیا دفتر اپر موڈ سے ٹھوکر نیاز بیک منتقل کرنے کا فیصلہ مہانہ کڑایا ساڑھے تین لاکھ روپے تین لاہور پارکنگ سکینڈل میں حافظ میاں نمان زمانت خارج ہونے پر گرفتار سابق سی ای او تاسیر احمد اور سابق ایم بی اسمان قیوم بھی گرفتار ملزمان نے اختیارات سے تجاوز کر کے خزارے کو سولہ کروڑ کا نقصان پہنچایا لاہور پارکنگ کرپشن کیس سے متعلق نیب کی جانب سے ریفرنس دائر حافظ میاں نمان سمیت تینوں ملزمان پر پانچ دسمبر کو فرد جرم آئیت کی جائے گی رمضان شگر ملز کے لیے نالہ بنانے کی ہدایت کہاں سے آئی شہباز شریف کے سیکٹری امداد اللہ بحثال نے سب بتا دیا سابق وزیراعلا شہباز شریف نے ٹرین منصوبے اور اس کا فنڈ جاری کرنے کا حکم دیا شہباز نے دو دوزار گیارہ میں نو اور بارہ میں سات کروڑ کے تحائف اپنے بیٹوں کو دیئے ریونی آفیسر نے بھی ستر کنال ارازی رمضان شگر ملز ٹرین وارٹر کے لیے حاصل کرنے کی تصدیق کی شہباز شریف کے جسمانی ریمانڈ میں نو روز کی توسیر نیب کے حوالے چھ دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم نیب ٹیم سخت سیکیورٹی حصار میں شہباز شریف کو اعتصاب عدالت لائی اکیس نومبر کو سوال نامہ دیا کل ان کا جواب ملا مزید تفتیش درکار ہے نیب پروسیکیوچر کے دلائل شہباز شریف کی بیس کروڑ آمدنی تھی اگر چھے کروڑ کے گفت دیئے تو کون سا جرن کیا وکیل شہباز شریف شہباز شریف کا شیخ زید ہاسپیٹل سے میڈیکل چیک اپ کرائیں گے تفتیشی آفیسر فیم سے علاج ہورا چاہیے کیونکہ ان کو میڈیکل ہسٹری کا پتا ہے شہباز شریف کی استعدا حکومت کی سو دن کی کارکردگی سب کے سامنے ہیں عوام پریشان ہیں بھارتی وزیر خارجہ اور وزیر آلہ کا پاکستان آنے سے انکار اچھا شگون نہیں ماضی میں اٹل بہار واجپائی خود چل کر لاہور آئے تھے اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز کی گفتگو مریم اورنگزیب کہتی ہیں دس سال منصوبے کی خدمت کرنے والوں کو قید کر لیا شہباز شریف نہیں اصل چور عمران خان ہے سالوں کا زنگ سو روز میں صاف نہیں ہو سکتا وزیراعظم عمران خان نے جتنی محنت کی اس کی مثال نہیں ملتی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پروگرام بدلنے کو یوٹن نہیں کہتے میاں محمد الرشید کی جیلانی پاک میں گفتگو پیراگون ہاؤسنگ سکینڈل قیسر امین بڑھ کی گرفتار ہائی کورٹ میں چیلنج پیراگون سوسائیٹی قانون کے مطابق بنائی گئی نیب کو ریکارڈ بھی فراہم کیا قیسر امین بڑھ کی اہلیاں نے لاہور آئے کورٹ میں درخواست دائر کر دی درخواست سماد کے لیے مقرر جسٹس تارک باسی کے سروراہی میں دو رکنی بینچ آج سماد کرے گا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو میں بھی خلاف قانون بھرتیوں کا انکشاف ایڈیشنل چیف سیکٹری نے ریسکیو افسر علی حسن کے خلاف انکواری کا حکم دے دیا دی جی ریسکیو ڈاکٹر ازوان نصیر پر بھی معاملے میں ملوث ہونے کا الزام ایم پی اے نظیر جوہان کے خلاف یونین کانسل کے معاملات میں مداخلت کا الزام ڈیپٹی میر راو شہبدین کی چیئرمنز کے حمرہ نظیر جوہان کے خلاف پریس کانفرنس بولے جگہ جگہ کورے کے ڈھیر پڑے ہیں ہر ادارہ فلاپ ہو چکا تبدیلی کے دعوے کرنے والے عوام کی نظر میں فیل ہو چکے میرے بس میں ہو تو سڑکوں کے یو ٹرن کی جگہ امران خان کی تصویر لگا دو موٹر سائیکل سوار دونوں افراد کے لیے ہلمٹ کی پابندی لازمی یکم دسمبر سے بغیر ہلمٹ دوسرے سوار کا ہوگا چالان خواتین ہو یا مرد کسی کو کوئی ریعت نہیں ملے گی ہلمٹ کی فروخت میں اضافہ حکومتی نرخوں اور مارکٹوں کے نرخوں میں فرق دوسروں کو نصیحت خود میاں فصیحت عام شہویوں کے لیے ٹرافک قوانین پر سختی پولیس اہلکاروں کو کھلی چھٹی کنال روڈ پر بغیر ہلمٹ بغیر نمبر پلیٹ موبائل فون استعمال کرتے اہلکار کی فوٹیج لہور نیوز کو موصول نقشہ جات نہ ہونے پر مال روڈ پر سات پلازوں کو سیل کر دیا گیا بیوٹی فیکیشن آف لاہور کے تحت غیر قانونی تعمیرات کے خلاف برینڈ آپریشن جاری عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کے لیے زلعی انتظامیہ کی سر توڑ کوشش ہے ساری توجہ برامداد بڑھانے پر ہے سالانہ دس فیصد سنتی ترقی کا حدف حاصل کریں گے سبائی وزیر سنت و پیداوار کی تقلیب میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو ایکسپو سینٹر میں سنتی نمائش کا حدد دا برطانوی وفد کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی آمد تبی شعبے میں اصلاحات کے لیے دو طرفہ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ غیر ملکی مندوبین کو یونیورسٹی کی ہسٹری بک اور شیلڈز بھی پیش کی الہمرہ ہال میں لہور مارڈل سکول سنت نگر کی سالانہ تقریب تقسیم نامات طلبہ کی جانب سے خوبصورت ٹیبلوز پیش کیے گئے مہمان خصوصی سابق گورنہ پنجاب میاظر نے اس آدزہ اور طلبہ کی کارکردگی کو خوبصر رہا بولے ہونہر طلبہ قوم کا روشن مستقبل ہیں تعلیم کے بغیر کوئی معاشرہ ترقی کی منازل تیہ نہیں کر سکتا پنجاب کالج گل برگ کیمپس میں سجا عدبی میلہ اختتام پذیر طلبہ کے ماں بین اردو انگلش تقریب پنجابی تاکرہ اور مصوری کے مقابلے کروائے گئے مقابلے جیتنے والے طلبہ کو تیس ازار کے کیش انعامات سے بھی نوازا کیا یونیک گروپ کے ذریعے تمام سالانہ رنگا رنگ سپورٹس کالا ریس، ایروبیکس، مارشل آرٹس اور دیگر کھیلوں کے مقابلے ٹرکیٹر فخر زمان نے جیتنے والے طلبہ میں میڈلز تقسیم کیے ڈی ایچ ای سٹیٹ ایجنٹس کے انتخابات کی گہمہ گہمی الخدمت گروپ کے جانب سے ای ایم ای فیس بارہ میں میٹنگ کا احتمام امیدوار بھرائے صدر میاں طلب کہتے ہیں ریل سٹیٹ کے شعبے میں بہتری کے لیے کام کریں گے ٹیکسس اور اوورسیز کی پراپٹی سے متعلقہ مسائل کو ترجیحی بنادوں پر حل کریں گے اور ہر طرف رنگوں خوشبوں کے ڈیرے جلانی پارک میں گلے داؤدی کے دلکش نظاروں کی نمائش حسین اور رنگین روت کا مزہ اٹھانے شہریوں کی بڑی تعداد امر آئی